میں یہ بودھ ملتیوں کا ویڈیو دکھانے کے بعد آپ کو ایک گھٹنا بتانا چاہتا ہوں سدرشن نیو چینل نے جب زاکیر نائک کا کارکم کیا تھا اور سارے دھرموں کے خلاب بولنے والے زاکیر کے ویڈیو ہم نے دکھائے تھے تب سارے لوگ اس کارکم میں آئے تھے تب اس کارکم میں اسی سٹوڈیو میں ایک بہت دھرم کے مہتوپورن گکتی آئے تھے بھککو آئے تھے ان کو جب بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ویڈیو دکھاؤ ویڈیو دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ زاکیر جینیوں کے خلاب بولتا ہے سنداروں کے خلاب بولتا ہے سیکھوں کے خلاب بولتا ہے ہندوں کے خلاب بولتا ہے لیکن ہم کو کہیں بھی نہیں دکھا کیوں بودھ کے خلاب بولتا ہے آپ دکھائیے تو ہی ہم بولیں گے دربا کے سی اس سمائے ہمارے پاس زاکیر کا وہ ویڈیو نہیں تھا اور وہ بھککو اسٹوڈیو سے اٹھ کر چلا گیا آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرا اس کو سوال ہے کہ اب بھائی صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہے کالر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے نمشکار ہاں بولی درگی جی سر اپنا بھارت کا سرکار ایسا ہے کہ یہاں پاکر رشتے پر ہندو دھرما جاتا ہے اگر چھوٹی سی درگا ہو کسی کی سمادھی ہو تو اس پر نہیں ہٹایا جاتا ہے ہندو کے مندیروں کو باجو ہٹا دیا جاتا ہے یا مسلموں کو ارکشن دیا جاتا ہے وہ جاپیواب نہیں ہوتا ہے ہندو کے لئے کہ چھوٹی سی بھی بات کرو تو اس پر لگے پرمین توغریہ پر کیس ہوتا ہے جو کی صرف بھڑکاؤ بھاشن کو واپس جواب دیتا ہے جو کی پکریہ نہیں پرتکریہ ہوتی ہے ہندو کو یہاں ہر جگہ دبایا جاتا ہے یہ سبکار سے میرا کوئی بولنا نہیں ہے کہ یہ سرکار اندی ہے بہری ہے ہندو کی نہیں ہے لیکن وشوہ ہندو پریشت اور جو لوگ ہندو کی سنگتن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کبھی سو رہے ہیں کیا مجھے ان سے جواب دے بلکل ہنیوات ویڈیو کالر کے پاچھ چلتے ہیں نمشکار بولیے ہلو ہاں جی سر یہ کٹرپنتی جو ہیں ہندوستان میں بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ویسی اور جاکر نائے کے روپ میں یہاں پہ ایسا باشن دیکھے گئے اور اس کے خلاف سرکار نے کچھ نہیں کیا تو وہ بھی یہ کٹرپنتی ہندوستان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں کھالی یہ بنگلہ دیش کا چکر نہیں ہندوستان میں یہ کچھ ہوڑنے والا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں ہندوستان کو آج مسلمانوں کے دورہ مارا جا رہا ہے ہم कیا کسور ہے ان کا حالت کی سرکار چک کیوں ہے جبکہ اسرائيل دورہ ہماس میں مسلم مارے گئے تو ہمارے کانون منتری کہتے ہیں کہ بے واجہ مسلم کو نہ مارے اس پر بلاپ کرتی ہے لیکن سدرسن چینل کا میں شکر گجار ہوں کہ پورا ہندوستان آئیے شکر گجار ہے سدرسن چینل کا کہ اس مجھے کو اٹھایا گیا آج بانگلہ دیس میں جب ہندو مارے جا رہا ہے اس دکھانے کے لیے نہ کوئی میڈیا ہے نہ کوئی سرکار ہے نہ تو کوئی بیدیس منتی تیسی بیڈیمنہ ہے وہاں ایک گندی راجنیت ہم آپ کو بتا دے کہ بہت سے ایسے چینل ہیں جو بھارت کے چینل کہلاتے ہیں لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان میں ان کی جو ویورشیپ ہے وہ دکھی نہ ہو اس لئے وہاں کے مددوں کو خاص کر کے وہاں کے لوگ جس مددے سے ناراض ہو سکتے ہیں ایسے مددوں کو وہ چینل نہیں اٹھاتے پیسے ٹی آر پی اور بیزنیس کے لیے اتنا گرنا اور اپنے دیش کے ساتھ اتنی اب اس کے لیے میرے پاس ایسے شبد میں یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کئی اور بی کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں نمسکار نمسکار صاحب سریزی بولیے سریزی نمسکار ہاں کیا کہیں گے جب بنگلہ دیش میں اس کو ہی بھارت نے آجات کروایا ہے اور اپنے صحیح گداری کر رہا ہے ہاں تو وہاں یہ اپنے پردان منتری یا جو سونیا گاندی کیا کر رہے ہیں سونیا گاندی تو بیٹی اس کو کیا جروعات ہے ہندوستان میں رہنے کا ہندوستان سے کوئی وپاداری تو کرے گی نہیں ہندوستان اٹلی کے کچھ لوگوں نے جب کرلا میں ان کو آریشٹ ہوا اور انہوں نے بیل کے لیے اپلیکیشن کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کھرچن ہیں اور کرسماس چل رہا ہے اور اٹلی میں کرسماس منایا جاتا ہے تو ہم کو ان دس دنوں کے لیے بیل ملے وہاں کی سرکار نے ان کو بیل دی اس کرسماس کے نام پر بیل دی دھرم کے نام پر یہ چیز ہو سکتی ہے تو ہندو کے لیے کیوں نہیں یہ فیس بک پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اوتم سنگھ سوال پوچھ رہے لکھنو سے کہ آخیلیش ملائم یادو آخیر چپ کیوں ہے جب وہ یہاں پر آرکشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے سرکشا کی تو بات کم سے کم کر ہی سکتے ہیں میڈیو کارڈر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے بولیے ہاں بولیے ہم آگلے کارڈر کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار بولیے ایسا حساب کیے اسلام کی یہ سکھا ہے ہم ان کو ہندو پال پوچھ کر بڑا کرتے ہیں یہ اسلام کے سکھا ہے مسلمانوں کا دوست نہیں ہے ان کے سکھا کا دوست ہے چلیے ایسا کہنا یہ ثابت کر کے دکھانا ہوگا ان لوگوں کو جو آپ نے آپ کو سکولر کہتے ہیں ایسے آروپوں کا جواب بھی اسلامی دھرم گروہ کو دینا ہوگا اگلے کارڈر ہم یہاں پر آپ کو ایم ایم ایس دکھاتے ہیں ہم آپ کو پرنام دکھاتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو کیا پرنام ہوگا پاکستان اور بانگلہ دیش میں ہندو پر اتیچار ہوتے رہیں گے پاکستان اور بانگلہ دیش میں جب بھی ہنسہ ہوتی ہے ہندو اس کے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہندو کو بھگانے کے لیے ہی یہ ہنسہ کرائی جاتی ہے بھارت میں بھی ہندو پر اتیچار شروع ہو جائیں گے ویسے تو بھارت کی سیماورتی چھیتروں میں آج بھی ہندو سرکشت نہیں ہے چاہے کشمیر ہو یا اسم یا پھر بنگال ہر جگہ سے ہندو کو بھگانے کی ساجش ہو رہی ہے کشمیر سے تو پہلے ہی ہندو بھگایا جا چکے ہیں بھارت پر پھر سے بٹوارے کی تلوار لٹکی رہے گی جس طرح سے پاکستان اور بانگلہ دیش میں کٹرپنتی ہندو کے مندروں میں توڑ فوڑ کر رہے ہیں ہندو کو بھگایا جا رہا ہے اس سے بھارت کے کٹرپنتی بھی کچھ ایسا ہی شروع کر دیں گے بانگلہ دیش میں کٹرپنتیوں کا راج ہو جائے گا بانگلہ دیش میں جب خالیدہ جیا کی سرکار تھی تب پاکستانی خوبیا اجنسی کی شہ پر کٹرپنتی خوب اپنا کھیل کھیل رہے تھے لیکن شیک حسینہ کی سرکار میں یہ تھوڑا کم ہوا لیکن آج پھر کٹرپنتی ہنسا کے سہارے بھارت میں آتن کی گھٹناوں کے لیے موحول تیار کر رہے ہیں بھارت کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گی ویسے تو ہر اور سے بھارتی سیماو پر اتھکرمن جاری ہے لیکن تاتا ہنسا سے بھارت میں گھسپیٹ اور بڑ جائے گی اس سے آتن کی دیش میں پریویش کر جائیں گے اور دیش کی آنترک سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گی اشانت بانگلہ دیش بھارت کے لیے خطرہ 1971 میں جس طرح سے پوروی پاکستان میں خود پاکستانی فوج ہی بانگلہ دیشیوں پر کہہ ڈھا رہی تھی ایسا ہی کچھ آج پاکستان کی شہ پر وہاں کے کٹھرپنتھی کر رہے ہیں ایسے میں بھارت کو ترنت دکھل دینا ہوگا نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گی اور جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہاتھ ملتے رہے کر دوش دے کر کوئی فائدہ نہیں اگر دوشی تب کوئی رہے گا تو آپ کیونکہ آپ ابھی چپ ہے کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار ہاں سوری جی نمشکار بولیے گوبار سنگھ راجبروید چینیش سے بول رہا ہوں ہاں بولیے ہاں ساہب یہ جو ہی بھنگلہ ریت میں اتیاثار ہو رہا ہے ہاں اس کا ویڈیو دکھا گیا آپ نے جو ساہت کیا آپ کو سلام کرنے کا من ہو رہا ہے اور ایسا یہ ساہت کیجئے ہمارے ہندووں میں یہ ہم بٹے ہوئے ہیں ہمارے میں جاگرتی بھیجئے پیدا کیجئے جیسے ہمارے ویویہ کنندے کا آتا ہوتیشت جاگرت سب ہی ہندووں کو آپ سو درستر ساہت کیسے مارے ہوتیشت جاگرت کیجئے تو یہ سرکار اکھر جائے گی اور اپنا آپ ہندووں کی آواز سنے گی اس کے بینہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمیں ایک ایک جھوٹ ہو کے ایک ساتھ ایک آواز میں بولنا پڑے گا گھنڈے والس آپ گھنڈے والس ہمیں آپ پر اکتے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں کہ آپ بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے ہیں آتی اچار پر بھارت کیوں چپ ہے اور بھارت کیول سرکار نہیں پورا دیش کیوں چپ ہے اس ویشے پر آپ لوگ کچھ بولنے لگے ہیں مو کھولنے لگے ہیں اپنی پرتیگرہ دینے لگے ہیں اور کال کے ساتھ سوچیل میڈیا میں بھی چرچہ شروع ہوئی ہے لیکن اتنی پر ایک چرچہ نہیں ہے چرچہ اتنی چاہیے اتنا آواز چاہیے اتنا بے خوف ہو کر بولنا چاہیے کہ بانگلہ دیش میں آتی اچار کرنے والے چپ ہو جائے لیکن یہ سنبھاؤنا فیلحال نہیں دکھ رہی ہے اس لے بار بار ہم آپ کے سامنے اس کارکم کو لے کر آ رہے ہیں اور آپ کے طرف سے اس ویشے پر کوئی پروشارت چاہتے ہیں کالر کے پاتھ چلتے ہیں نمشکار ہمیں اس بات کی بہت خود ہے کہ آپ کے چنل نے یہ ابھیان چھڑا ہے بانگلہ دیش میں جو ہندو پر اتشار ہو رہا ہے میں شامنے سے ڈاکٹر اجے باردواز بول لاؤں کہہ رہا نا سے پھر اس میں راشترپتیوں پتہ ملتے ہوئے تو انہوں نے اپرانچ ہسنے چاہیے بانگلہ دیش میں جو ہندو پر اتشار ہو رہے ہیں بلکل میں بتا دوں آپ کو کہ بھارت کے راشترپتی بانگلہ دیش میں ہیں اور بانگلہ دیش میں راشترپتی ہوتے ہوئے بھی اس ویشے پر ابھی تک تو انہوں نے کچھ بولنے کی بات سامنے نہیں آئی ہے ویڈیو گالر کے بات چلتے ہیں نمسکار بولیے ہلو ہاں ہلو نمسکار نمسکار سورج جی ہاں بولتے رہی آپ میں دوبائی سے بول لہا ہوں کمال ہاں دوبائی سے بول لہا ہوں کمال سونیا گانڈی کا کیا جاتا ہے اگر انڈیا میں یا بنگلہ دس میں ہندو مرتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ تو اٹلی کا ہے سونیا گانڈی کو اور ان کے سمتھکوں کو ان کے پارٹی کو اس عاروب کا جواب دینا ہوگا یہ بار بار یہ عاروب اٹھتا ہے اور یہ عاروب کوئی لگانے والے راج نیتی کا دل نہیں ہے یہ اس دیش کی جنتہ ہے جن کو سونیا گانڈی کے طرف سے اس وشے پر کوئی گمبیر پہل نہیں دکھانے کے کارن یہ دکھ کے ساتھوں کہہ رہے ہیں سونیا گانڈی اس کو ان کے خلاف پرچاد لینے کے بجائے یا عاروب کے طور پر دیکھنے کے بجائے سامنے آ کر جواب دیں ہم آپ کو ایم 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 ایس دکھاتے ہیں یہ گورنمنٹ بلکل چپی سادھی ہوئی ہے یہ کہیں سے سونیا نہیں ہے اور وہاں کے بنگلہ دیش کے ہندو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے ساتھ تیار چار ہو رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے علاوہ اس ڈر کے مارے سارے کے سارے وہاں سے ہندو کم سے کم گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ ہماری بلکل چپی سادھی ہوئی ہے آپ بھی ایسا ویڈیو بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ آپ کے کمپوٹر پر موبائل پر یا ویب کیم پر ہینڈی کیم پر دس سے بیس سیکنڈ تک کا ویڈیو جس دن جو بندہ سے اس مددے پر بھیج کر فیس بک پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اس کا ویڈیو بھیج سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو کی پوری فائل ہم کو بھیج سکتے ہیں بندہ سے بول ایٹ سودھرشن ٹی وی ڈاٹ کام پر ویڈیو کالر کے پاتھ چلتے ہیں نمشکار دیوائیڈ اینڈ ڈرول کے لیے قانون بنایا گیا تھا ہندوستان میں انگریزوں دورہ پر آج تک اس قانون کو سرکار نے چینج نہیں کیا ہے آج بھی اسی کو لے کر سرکار راج کرنا چاہتی ہے جب تک یہ قانون چینج نہیں ہوگا دیوائیڈ اینڈ ڈرول تب تک سرکار اسی انگریزوں والے راج کی طرح راج کرے گی ہندو مسلمان میں جھگڑے کرائے گی اس قانون کو چینج رہنے کی ضرورت ہے آج سب سے پہلے کہاں سے بول رہے آپ ننیوال کالر کے پاتھ چلتے ہیں نمشکار ہاں جی ہمیں سعودی ایرہ سے بولنا ہوں رام نریز بولنا ہوں ہاں میں یہی اس میں بندہ بول میں یہی کہنا چاہتا ہوں پورے اپنے ہندو سماس کے سب لوگوں کو یہ آپ لوگ بلکل ہم لوگ یہاں پہ دیکھ کے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بلکل چوب نہیں رہیں گے اس بات پر بلکل ہم سامنے آئیں گے اور اس کا دلوہ جیسے ہم لوگ کروائیں گے چاہے جیسے بھی یہ ہمارے جو سونیا گازی ہے اور یہ جو ہمارے من مہن سنگھے ہیں یہ مہنے پردان منتری جو بن چکے ہیں انہیں کہا بھی کارکال تو بس اس کے بعد ان کا تو کبھی سپنا بھی کہاں جائیں کہ کوئی پتہ نہیں رہے گا انہیں ان لوگوں اسے چاہیے کہ چوراں تدکال اسے حسن سیپ کرنا چاہیے ہمارے ہندووں کا کیا اس میں ایک سورجوں اسے بے رہیمی سے ان کے اوپر یہ آتیا چار کیا جا رہا ہے انہوات ایک اور امیمز دکھاتے ہیں ہمارے جو دیش کے راسپٹے ہیں وہ بانگلہ دیش کے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ وہاں کی سرکار کو بتائیں اور جو بھی ہندو جو وہاں گے چاہتے ہیں تو اس کو پورا کریں ویڈیو کا در کے پاتھ چلتے ہیں نمسکار بولیے سویل جی پڑا میں راجمہ بول رہا ہوں ہریتوار سے ہاں ہلو جی میں راجمہ بول رہا ہوں ہریتوار سے جس پرکار سے بانگلہ دیش کے اندر ہندووں پر اقتیشہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ہندووں کو بڑی سنکھیا میں مارا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کے اندر کو سکھا کچھ نہیں بول رہی ہے اسی پرکار سے اب بانگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے تو سرکار یہ مسلم پرسٹی کرے گا تب تک ہندووں کا ایسی محورتی دائے گی کانگریس سرکار کو برگو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندو سارے مرز ہیں ہندو تو کھول اپنی راجم کو کرنی ہے اور دیش کو بھاباد کر کے یہاں سے بھاگ لینا ہے تو میں تو یہی کہنے سے ہوں گا کہ کانگریس کو ہٹائیے کانگریس کو یہاں پہنے سے کوئی فیادر نہیں ہے ہلو کانگریس کے پاتھ چلتے ہیں نمسکر